بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ سعودی عرب میں سعودی وزارت افرادی قوت کے جو وزیر ہیں احمد الراجحی ان کی جانب سے ایک اہم علامیہ جاری کر دیا گیا ایک بڑا فیصلہ ان کی جانب سے کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ یکم شبان 1442 جو کہ 15 مارچ 2020 کی تاریخ بنتی ہے سعودی عرب میں ایک بہت بڑے اہم شعبے میں سعودائزیشن کے بارے میں فیصلہ لیا گیا ہے اس شعبے میں ہزاروں غیر ملکی افراد کام کرتے ہیں اس میں وسیع پیمانے پر اب سعودائزیشن کا فیصلہ کر لیا گیا ہے جس سے غیر ملکی افراد کے لیے کافی مشکلات ہو سکتی ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کی جانب سے ہم بیان جو ہے سامنے آیا ہے کہ ہزاروں غیر ملکی افراد کے لیے روزگار اس سیکٹر میں حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا ناظرین اس خبر کی مزید تفصیلات بتانے سے پہلے آپ کو بتاتے چاہیں کہ اس سیکٹر میں غیر ملکی افراد سعودی عرب میں ڈیپیٹیشن پر بھی آتے ہیں یہ وہ سیکٹر ہے جس میں ٹیلی قوم انفرمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر جو کہلاتا ہے ٹیلی کمیونکیشن کی سیکٹر جس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ موبائل ایس ٹی ایس زین اور دیگر بڑی بڑی کمپنیز یہاں کام کرتی ہیں ہزاروں غیر ملکی افراد ان کے آئی ٹی شعبے میں ہیں اور دیگر فیلڈ کے لحاظ سے کام کرتے ہیں اس میں بقاعدہ سعودائزیشن کا فیصلہ یکم شبان 1442 جو کہ انگریزی لحاظ سے تاریخ جو ہے پندرہ مارش بنتی ہے اگلے چند دنوں میں ناظرین یہ فیصلے کو بقاعدہ نافذ العمل کر دیا جائے گا اور مرحلہ وارس میں سعودائزیشن کی جائے گی ابتدائی مراحل کے لحاظ سے جو رپورٹس آئی ہوئی ہیں کہ 35% لازمی اس میں سعودی شہریوں کو رکھا جائے گا جو کہ کسی بھی منصمے میں کام کرتے ہوں 35% سعودی شہری لازمی ہوں گے لڑکے اور لڑکیوں کی ملازمتیں فراہم کی جائیں گی سعودی وزیر نے ہم ترین اطلاع دیتے ہوئے کہا ہے نتکاتی پروگرام کو سات کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا رہا ہے اس سے پہلے پانچ کیٹیگریز کے لحاظ سے کسی بھی کمپنی کو جانچا جاتا تھا نتکاتی پروگرام کے لحاظ سے کہ اس میں کتنے سعودی افراد ہیں اب انہی سات کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا گیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سعودی شہری جس میں لڑکے اور لڑکیاں شامل ہیں انہیں روزگار فراہم کیا جائے ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین خبر تو اب تک کے لیے اتنا ہی جزاک اللہ